کیا حال ہیں کسان بھائیو آج میں یہ جو ہماری پرانی قسم ہے بنسی گئے ہوں اس کے بارے میں تھوڑی جانکاری دوں گا یہ جو قسم ہے تقریباً پچی سو سال پرانی قسم ہے اور یہ ہمارے جو پرکھے تھے وہ اسی کاٹا کھاتے ہو پہلے کھاتے تھے یہ جو ہائی بریڈ ہماریاں جو قسمیں ہیں اس سے اس کا جھاڑ جو تقریباً آٹھ سے دس کوئنٹل ہوتا ہے اس کا تو اٹھارہ بیس یا تیس تک بھی ہوتا ہے پر اس کا جو جھاڑ ہے وہ آٹھ سے دس کوئنٹل ہی ہوتا ہے اور یہ اورگینک میں ہی اچھی رہتی ہے کیمیکل میں اس کا جو جھاڑ تھوڑا بہت بڑھ جاتا ہے لیکن یہ اورگینک گہوں ہے اور اس کا جو سٹا ہے وہ عام جو ہمارا ہائی بریڈ گہوں ہوتا ہے اس سے کافی چھوٹا ہوتا ہے اس کی اسی لیے اس کا جو جھاڑ کام آتا ہے یہ تقریباً آدھا ہے تو اگر میرا کوئی کسانویر یا کوئی بھائی بہن ایک مہین نہیں تھا کہ اس کا جو آٹھا کھالے گا تو اس کو کوئی دوسری ہائی بریڈ گہوں کی روٹی اچھی نہیں لگے گی اس میں جو گولوٹین ہوتا ہے وہ ہائی بریڈ کسموں سے بہت ہی کام ہوتا ہے اور یہ اس کا جو آٹھا ہمارا روٹی کھاتے ہیں بہت ہی جلدی پچ جاتا ہے کوئی بھی چاہے وہ تین بار روٹی کھائے ایک بار یا دو بار ایک دم پچ جاتا ہے یہ یہ بہت ہی اچھی یہ تقریباً میں چار پانچ سال سے گھر میں ہمارے ہم یوز کر رہے ہیں اور اس کا ہی آٹھا کھاتے ہیں بہت ہی اچھا یہ اس کا جو روٹی ہے وہ بنتی ہے اگر یہ میں نے تھوڑا ستھانا لگایا ہے تقریباً تین کنال جگہ ہے یہ پوری طرح میں نے آرگینک ہی اس کی بجائی کی ہے یہ اس کا قد ہے وہ کافی بڑھ جاتا ہے تو اس کا جو سٹا ہوتا ہے وہ دوسری ہائی بریڈ جو ورائٹیاں ہیں اس سے چھوٹا ہوتا ہے تقریباً اور یہ دیکھئے اس کے جو یہ سٹا ہوتا ہے وہ دوسری ہائی بریڈ گہوں سے کافی الگ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اب اس کو لاسٹ پانی لگا دیا ہے اب یہ پکنے والی ہے اس کے بعد میں اس کے دانے دکھاؤں گا وہ بھی ایک ڈم سنہری ہوتے ہیں جیسے سونے کا کلر ہوتا ہے ویسی ہوتی ہے جو یہی جان کری تھی جنگ کسان بھائی ہے تھوڑی تھوڑی آپ سب گھر میں بجائی کریں اور اپنے پروار کو شد جو آٹا ہے وہ کھلوائیں موسیقی موسیقی موسیقی